موسیقی لگانے آگ جو آئے تھے آشیانی کو وہ شہلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے سانہ چیرنگ پروس کو دو سال بیٹھ گئے لاہور نیوز کا بہادر سپوتوں کو سلام ڈی آئی جی سید احمد مبین شہید آدھ بھی دلوں میں زندہ ایس ایس پی زاہد میمون گوڈنل کی قربانی بھی ناقابل فراموش ساتھ شہید پولیس اہلکاروں کو بھی خراج عقیدت کیاولری گراؤنڈ شہدار قبرستان میں ڈی آئی جی کیپٹن ڈی ٹائر سید احمد مبین شہید کے قبر پر فاتح خانی اور پھولوں کی چادر چھڑھائی جائے گی سی ٹی او کیپٹن ڈی ٹائر لیاقت علی ملک دیگر پولیس افسران اور سید احمد مبین شہید کے اہل خانہ تقریمش درکت کریں گے سانیہ ساہیوال سی ٹی ڈی کی فرانزک لیبارٹری کو دھوکہ دینے کی کوشش ذرائع کے مطابق اہلکاروں کے زیر استعمال اسلحہ اور پولیس موبائل بدل کر دی گئیں دی گئی پولیس موبائل کو کھڑی کر کے گولیوں کا نشانہ بنا کر فائرنگ کا تبادلہ بتایا گیا زیشان کی گاڑی کو ایک سے ڈیر فٹ کے فاصلے سے نشانہ بنایا گیا جائے وقوعہ سے سو کے قریب گولیوں کے خال بھی ملے جبکہ فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ کا نتیجہ بھی نہیں آسکا سانیہ ساہیوال کی دوسری انکوائری ریپورٹ تکمیل کے آخری مراحل میں ریپورٹ میں خلیل اس کی بیوی اور بیٹی کا قتل میس ہینلنگ قرار زیشان سے متعلق جائے آئی ٹی نے وزید شواہدی کٹھے کر لیے جائے آئی ٹی ریپورٹ جلد وزیراعلا کو پیش کرے گی ذرائع پنجاب حکومت کے مقتول خلیل کے بچوں کی کفالت کے لیے اقدامات اہل خانہ کو صحب کی سہولیات بھی مفت و فراہم کرنے کا فیصلہ بچوں کو بہترین سکولوں میں داخل کرایا جائے گا سانیہ مارل ٹاؤن کیس کی تحقیقات میں تیزی پولش صفصران کی طلبی کا سلسلہ شروع سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ کو اٹھارہ فروری کو طلب کر لیا ایس پی ہیڈ کوارٹر اقرار حسین ایس پی صدرہ ویس ملک ڈی ایس پی مارل ٹاؤن زلفکار بھٹکا بیان دی ریکارڈ شہباز شریف کی طلبی کے لیے جائے آئی ٹی کا سپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھنے کا فیصلہ شادی ہالز کو تالے دلہا کو لالے پڑ گئے شاپنگ مکمل کارڈ بٹ گئے بارات کہاں جائے نئی ٹینشن کمیشل پلازوں اور عمارتوں کے بعد اب شادی ہالز کی باری مارٹرو پلیٹن اور انٹی کرپشن کی مشترکہ کارروائیاں شالی مار اور عزیز بھٹی ٹاؤن میں چوبیس شادی ہالز سر بمہر کر دیئے لڈی اے نے بھی کمرکسلی غیر قانونی میریج ہالز کی فہرشتیں تیار ایک سو انسٹھ ہالز کو چیک کرنے کا پلین شہریوں کی دوہائی پر انتظامیہ کا تین تین گھنٹے شادی ہالز کھولنے پر غور شادی ہالز مالکان کو کاغذات سمیت بلا لیا آئیس اس میں کے سب سے زیادہ ڈرگ چل رہی ہے وہ آئیس ہے ہر جگہ سے نام مجھے اس کا آیا اور ان چیزوں کو میں ڈی سی صاحبہ سے آج یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو پانچ سو گز پہ کھوکے ہیں وہ لاگ پاس ہوا بھائی سو ہم نے پائی ہنڈڈ یاس پہ کھوکے بند کروانے ہی کروانے ہیں تعلیم عام نہیں منشیات آم ہے وزیر تعلیم نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ڈاکٹر مرادراز کہتے ہیں لاہور کے سکولوں میں آئیس نشہ ہو رہا ہے پنجاب بھر کے سکولوں میں نشہ استعمال ہو رہا ہے طلبہ کے بلڈ سمیت دیگر ٹیسٹ کروائیں گے کنسلٹن ڈرگ ایڈوائزری کانسل ذلفے کارشاہ کہتے ہیں تعلیم اداروں میں نشے کاروجان بڑھ رہا ہے ایک بچہ نسوار لاتا ہے سب میں ماند دیتا ہے منشیات کے خاتمی کے لیے اساتیزہ کی بھی تربیت کرنا ہوگی دوسروں کو نصیحت خود بیاں فصیحت تبدیلی سرکار کا سادگی کے معاملات گو صبح وزراء کے نخرے سرکاری احشگاہیں بھی ناپسند پرانی ٹائلیں، کچن، پرانے واش رومز استعمال کرنے سے انکار تزین و آرائش کا مطالبہ وزیر اعلیٰ کے حکم پر مزید دو کروڑ ستر لاکھ کا بوجھ وزیر امال نے تو نیا چولہ، گیزر اور تولیا لٹکانے کا سکینڈ بھی مانگ لیا سرکاری احشگاہیں خراب حالت میں ملی یہ بڑا سکینڈل ہے فیاض الحسن شہان نے گھروں کی تزین و آرائش کا ملبہ بھی سابقہ حکومت پر ڈال دیا نون لیگ کھلاڑیوں پر بازی لے گئی پنجاب صندوق کی پہلی شہ ماہ کی کارکتگی تحریک انصاف کی پنجاب حکومت پارلیمانی اعتباس سے ہر لحاظ سے پیچھے حکومت قائمہ کمیٹیوں سمیت کسی پارلیمانی کمیٹی کو حتمی شکل دینے میں ناکام تبدیلی سرکار کی مجبوری یا ضرورت پارلیمانی سیکرٹیوں کی تقاروری میں تبدیلی خیال احمد کا تقارور واپس مزید دو پارلیمانی سیکرٹی تاینات تعداد 38 ہو گئی پنجاب کابینہ میں 36 گزرہ پانچ مشیر اور تین معاونے خصوصی شامل ایاز صادق کے حکومت پر تنقید کے نشتر خودکشی حرام ہے نیازی صاحب خود آیا محف کے پاس کہا امران خان کو فائنانس ٹیم پر اعتبار نہیں تھا جو خود کرزہ لینے پہنچے لوگ کہتے ہیں بجلی اور گیس کی لوٹ شینن کا ذکر کرتے ہیں میں کہتا ہوں تبدیلی آگئی ایاز صادق کی اپنے حلقے کے دورے پر میری ایسے گفت وزیر اطلاعات عبدالعلم خان کے دفاع کے لیے میدان میں آگئے فیاض الحسن سوہان کہتے ہیں کہ اس بے بنیاد ہیں سرخ روح ہو کر واپس آئیں گے علیم خان نے سولہ چیرمن صاحب ملا کر بہترین کام کیا شہر کی خوبصورتی کے نام پر خزانے کو کروڑوں کا ٹھیکہ پی ایچ اے میں پیٹرل فنڈز کی فرد بود کا انکشار مہکمائی انٹی کرپشن حرکت میں آگیا آرٹی کلچر آتھارٹی کے ہیڈ آفیس جلانی پار پر چھاپا انٹی کرپشن نے پیٹرل کے لیے جاری ہونے والی لاغ لوگ پی قبضے میں دے گئی پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی سنگین غفلت کتابوں کی اچھ اپوائی میں تاخیر طلبہ کا مستقبل دعاو پر لگا دیا تعلیمی سال کے آغاز میں تاخیر کتابیں پرنٹ نہ ہونے پر تعلیمی سال یا کومیپرل سے شروع ہوگا رماسال بچوں کو چوبیس لاک کتابیں درکار پنجاب ٹیکس بک بورڈ صرف پندرہ لاک کتابیں چھاپ سکا دوسروں کو پکڑنے والے خود پکڑ میں آگئے سبزہ زار میں انٹی نارکارٹکس کا منشیات فروشتوں کو پکڑنے کے لیے چھاپا رشوت دینے پر انٹی نارکارٹکس کے انسپیکٹر اختر زمان کو شہریوں نے گھیر لیا گھراؤ اور احتجاج کی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر دی شہر میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز منظور حاجی کیمپ رین منصوبے کی اپ گریڈیشن ہوگی تین ارب بیس کروڑ بیس لاکھ روپے منظور ای خدمت مرکز کی بھی توسیق کا منظوبہ ایک ارب تر اپن کروڑ تیہتر لاکھ کے فنڈز مختص سبائی ورکن پارٹی کے اجلاس میں منظوری دی گئی ایف آئی اے کو دس سال بعد نئی عمارت مل گئی قائم مقام امریکی سفیر پال جانز نے مارڈرون پر استطاق کیا پال جانز کو نے امریک کا دہشت گردی منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم کے خاتمے کے لیے پاکستان سے اپنا تعاون جاری رکھے گا ڈائریکٹر ایف آئی اے نے مہمان کو اعزازی شیل کی پیش الہمراہ میں سانچہ پنزاب کے انوان سے میوزر گالہ سبائی وزیر قلات و ثقافہ فیاض الحسن جوہان کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت باردی فنکار ویرن درویر سنگھ اور مہگا کی شاندار پروپارمس تاریخ لوہار کے بیڈوں نے تقریف کو چار چاند لگا دی اور معروف شاعر فیض احمد فیض کی ایک سو آٹھنی سالگیرہ فیض احمد فیض غالب اور اقبال کے بعد اردو کے سب سے عظیم شاعر ہیں فیض احمد فیض انجمن ترقی پسند مصنفین تحریف کے فعال رکن اور ایک ممتازش درہکیت پسند ہیں آج شہر بھر میں تقریبات کا انعاقاد ہوگا فیض احمد فیض کو ان کی خدمات کے اطراف میں نگار ایوارز لینن ام انا مشانی امتیاز جیسے عزازہ سے بھی نوازا جایا